سلطان آرین خرمبات اللہ معاملہ سلطانی آرین خرمبات سیدہ جمال سلسلہ صاحب نوہ تفقیت آپ کو بائیں گے سلطان پڑے آلے محمد رضا اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدہ الانبیاء والمرسلین خواہ کم لما سبق بالفاہ اہلِ مانگلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَاہِلِ بَيْتِ اِبْتَيِّبِينَ الْتَائِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُتَجَبِينَ الْمَزْلُومِينَ اللَّذِينَ اَذْحَرْلَ اللَّهُ وَاِنَهُمُ الرِّجْسَهُمْ بَتَاهَرَهُمْ تَتْجِينَ وَاللَّانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِ مَلْمَئِينَ اما بعد قَالَ اللَّهُ تُبْارِكُ وَتَعَلَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّذِينَ آُوا الْأَسْرُ اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ مِلْكِ سَرْبَادْ فَرْلَيْ مُحَمَّدُ وَمِحْمَدُ وَمِحْمَدُ خُدَا وَدْعَلَمْ مَخْدُومِ عَالَمِيانَ کی عزت ورزبت کے سنگے میں اس جلیع و قاد عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرق قبولیت عطا فرمائے قبل قابع خطیب عالم اسلام سرکار علامہ حامد عدد سلطان عزام عبداللہ علی ممبر پر در وفیقن ہے میں ان کی اجازت سے آپ حضراتی خدمت میں جو مجھے موضوع حکم کیا گیا ہے کہ میں حضرت عمران علیہ السلام کی شام آپ حضراتی خدمت میں عرض کروں قرآن کا فیصلہ ہے کہ باپ قل ہوتا ہے اور بیٹا اس کا جوش ہوتا ہے ابو طالب تیری شان کے کیا کہنے ہیں کہ تیرے جوش کو خدا اللہ ایمان کہتا ہے جس کی آگوش تربیت میں آخری نبوت اور پہلی امامت انگلائیاں لیتی نہیں جس کی آگا کے دامن میں نبوت اور امامت نے جہانی کے آداب شکھے امیرم ومنین سے در حاصل ہے یہ بنی امیہ کی بڑی پرانی سازش ہے کہ وہ علی کے باپ کے ایمان پر اپنی نجس زبان کو کھوٹ جائے ہیں نعرہ کیا ہے کہ سب سے کوئی فرض نہیں ہے اور بات صرف علی کے باپ کے ایمان ہے پھر تو بجھے جو بجھے اور قرآن کی قسم گھا ہی کہتا ہوں علی پھر خوش نصیب ہے علی کا باپ ہے تو صحیب ہے ہمیں افسوس اس بات پر نہیں ہوتا کہ تم غلط عقیدے پر ہو ہمیں افسوس اس بات پر بھی نہیں ہوتا کہ تم باطل عقیدے پر ہو افسوس صرف اس بات پر ہوتا ہے کہ علی کو ہنشہ ملاتے ہو جن کی فردیتوں کے فیصلے جرلوں میں تہبات ہیں اور اس سوال کا جواب خالی ایک امام نہیں 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 ہمارے آئمہ کے سامنے بھی یہ مقباس کی ہیں چھتے امام شبن میں نے کہا ابو طالب تو چہنم میں جائے ہیں اور مارس علی کے چہرے پر جمالِ الٰہی پر جلالِ الٰہی کے آثار نمودار ہوئے ہیں اور امام نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی بیٹا جنت اور جہنم باطنے والا ہو باپ جہنم میں جلالا ہے ابو طالب کا بیٹا تو جنت اور جہنم نقشیم کرے گا تو اپنے والا کی فکر کر ابو طالب ابو طالب ابو طالب حلفائل کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے اسے جاکے اپنی آنکھوں سے دیکھئے ہم دو صفت خدا نے بتائی پہلی صفت میرے حبیر جس میں آپ کو پناہ دی خدا خدا شروع اور آپ کی مجد کی خدا الاتا ہم المومنون ہے یہیں تو وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں یہ دو صفتیں حقیقی مومن کی شریفتیں حضور کو پناہ دے بے ایک سوار کرنا جاتا ہے دو صفت قرآن افضل ہے کہ مصطفی یہ ایک سوال آپ کے خون میں جواب دیا کہ مصدفہ لیکن مذہب اہلِ بیت کو چھوٹ باقیوں پر متفقہ نتیجہ مثلا اشملون جان کے نائق میں بھی اپنے مذہب کی ترجمانی کہہ کے کہا کہ ہم اس دور میں محمد کو بھی نہیں محمد ہم قرآنیوں مانتے ہیں مصدفہ نہ ہوتا تو تمہیں پتا کیسے چلتا کہ یہ قرآن ہے تمہیں جبرائیل دکھایا تو نہیں مصدفہ میں نہ تمہاری آنکھوں میں چھڑتی کہ جبرائیل کو دیکھ رہے ہیں تمہیں اللہ کو مانا ہے مصدفہ کے کہنے پر تمہیں اللہ دکھایا تو نہیں مصدفہ میں تو قیامت والے دن خدا تمہیں جہنم میں ڈالے گا نہیں تو اور کیا کرے گا کہ جو پس تمہیں نہیں دکھایا تھا اُسا جو مان گئے ہو اور اسے بازو پکڑ کے دکھایا تھا ایک ہے تکبیرت و احرام جس کے لیے نبی نے ہاتھ اٹھانے کو ہم دی اور یہاں تک ہاتھ اٹھانے کو ہوں اس کے اوپر اٹھاؤ تو باطن اسے یہاں تک میں نبایا ہوں اسے اللہ کو مان کے اور اسے ایسے کر کے بنوائے ہو اُسا علی کی سمجھ نہیں ہے نہایت کبتہ چاہتے ہوئے کہا آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب تو بتا تو اپجل ہے کہ مصدفہ تو قرآن اپنے تعانف میں خود کہتا ہے نَسَّلَّ عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَعْنَ لِكُلَّ شَيْءِ حُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْقًا لِلْمُسْلِمِينَ ہم بغیر دلیل کتابہ نہیں دی ہماری محبت ہم بھی نہیں دی قرآن کے عطائقے مجھ میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیانی تبیانا لِكُلَّ شَيْءًا اور میں کیا ہوں حُدًا ہدایت وَرَحْمَةً رَحْمَةً وَبُشْرَا خوشخبری کس کے لیے لِلْمُسْلِمِينَ جو مسلمین کے لیے رحمت ہو اسے قرآن کہتے ہیں جو آلعین کے لیے رحمت ہو اسے مصطفیٰ ہے اب افضل ہے مصطفیٰ تو میں اس مجمع سے پوچھتا ہوں آپ قرآن کو کہا رکھیں گے پاک جگہ اونچی جگہ تیم جگہ تاہر جگہ جب ہمیں یہ تنیز ہے کہ ہم قرآن کو نجس جگہ پر نہیں رکھیں تو اللہ نے مصطفیٰ کو رکھنا چاہتا ہے اللہ انہیں ہاتھوں کو سلامت رکھیں ہاتھ اُجھتا ہے اسی کہا ہے جسے علی خود خیرات دے جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے مجلس میں ہاتھ کرتے ہمیں یہ تنیز ہے کہ ہم قرآن کو تیم جگہ پر رکھتے ہیں تاہر جگہ پر رکھتے ہیں پاک جگہ پر رکھتے ہیں اللہ نے محمد مصطفیٰ کو رکھنا چاہاں اسے ابو تعلق کی گود سے زیادہ کوئی پاک گود بجھری نہیں رہی اس سے دیب و تاہر لہی اس سے پاک جگہ نظر ہی نہیں رہی پوری خیرات کو چیلنج کرتے ہیں بتاکے جناب مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی ہمیں کہتا ہے کہ بیٹیوں کی شادی جلدی کرتے ہیں شتت کے ساتھ مرشدی کی کہ بیٹیوں کی شادیہ جلدی کرتے ہیں اپنے گھر اس کے ایک ہی پلی مریم مریم کے لئے اس نے کہا کہ مریم کو ہم نے دیکھا اسی کو کوارا چھوڑا اب اصلی وجہ تو رحمان کو بتایا لیکن ایک وجہ میں اس کے لئے مریم کی شادی نہیں ہوئی مولا علی کی وجہ سے توجہ ہوشی نہیں ہوئی مریم کی شادی نہیں ہوئی مولا علی کی وجہ سے کیونکہ مریم کو بنا بیٹھا تھا پتول ایک بات عقیدے کی مجبوری ہے اسے بیان کرنا ضروری سمجھ 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 یہ جو بطول ہے یہ نام نہیں ہے یہ لکب نہیں ہے یہ تخلص نہیں ہے اہ دودھا اور نکلا ہے بات اللہ صاحب اور اس کا ذکر ہے سورہ مجھومن اللہ کے اسم کا ذکر کا اور ہر ایک سے کٹ کے بس اس سے چھوڑ جاؤ جو مخلوق سے چھوڑے نہیں خالق سے کہتے نہیں اسے کہتے ہیں بطول آپ نے دات دی ہے لیکن میرا دل کرتا ہے میں فکر آپ پھر مروں جو مخلوق سے چھوڑے کبھی نہیں خالق سے کہتے کبھی نہیں اسے کہتے ہیں بطول اسے کہتے ہیں بطول اسے کہتے ہیں بطول اس لیے مریم کی شادی نہیں ہوئی کیونکہ شادی ہو جاتی تو مخلوق سے چھوڑ جاتی خالق سے کٹ جاتی اب پتہ نہیں سہران خون ہے جو علی کی سوچہ بھی نہیں اور مخلوق سے چھوڑی بھی نہیں علی کی سوچہ ہو کے بھی علی کی سوچہ ہو کے بھی فاطمہ مخلوق سے نہیں خلوق سے جسے اب یہ سپسے نہیں آئی اسے پھر سمجھا صدرہ طلمتہ یہ اس کا مطلب کیا صدرہ عربی میں کہتے ہیں بیری اس لیے خلطی ہوئی لوگوں سے انہوں نے اس کا تردبہ کیا بیری خدرہ ہر میک میں کی اپنی ٹیکنیکل لینگویج ہوگی جس کا مطلب ہر کوئی نہیں سمجھتا میک تماما زبان مثلا ریلوے میں اگر آپ مینڈوٹ پر کھڑے ہو اور اسٹیشن پر اعلان ہو سیون اپ آ رہی ہیں سارے مولوی سمجھیں گے بوتل سیون اپ بوتل ہی ہوتی ہے قسمیں بھی کھا لے گے مولوی قرآن کی قسم بوتل آ رہی ہے اور ریلوے کی لینگویج میں سیون اپ کہتے ہیں تیز گام بھولا اب صدرہ کہتے ہیں بھیری میکنے صدرہ کرنے دہا میری قدرہ ہمیں جنت کے محلوں میں رکھنے ہو اور فرشتوں کے چیف کو بیری کے درات پر بٹھا معصوم سے سکھا گیا خدا کی قسم بہت بڑا سرمایا ہے تمہارے پاس اس کے اہلِ بیت علماتہ ہی اہلِ بیت کے درماتے سے مالو سلط اللہ انتہا کا کیا مطلب ہے سرمایا ساری صدرہ کی جانتے ہیں خرمائے مخلوق کی رسائی کی آخری حد جس کے آگے مخلوق نہ جا سکھا جو مخلوق تھا وہ کام پر رہا تھا بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو چل جاؤں گا بندہ نہیں وہ کون تھا جو اپنی چوتیوں سمیت چلتا ہوا جا رہا اور بندہ نہیں وہ کون تھا جو اس سے بھی پہلے پردے کے بیچے پہنچوں تھا اور خدا کی کہ سب لوگوں کو مصطفیٰ کے جانے میں شک ہے میں تو کہتو خالی مصطفیٰ نہیں دو چوتیاں بھی محراج پڑ گئیں ایک نبی کے قدموں صلی پڑ کر جسے علی صاف کرتا تھا وہ نبی کے قدموں صلی پڑ کر گئی جسے زہرا صاف کرتی تھی وہ علی کے قدموں صلی پڑ کر گئی اگلا فکرہ ہر بندہ برداشت نہیں کرے گا لیکن حلالیوں میں مزاز کی این مطابق ہے جسے علی ساتھ کرتا تھا وہ پردے کے باہر پڑی رہی جسے بطول ساتھ کرتی تھی وہ پردے کے لئے پردے چلی مالا حیدل من شادی کی اللہ نے بطول اور بطول کی شادی نبی سے بھی نہیں ہوشا یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے کیونکہ بطول سے ترک اولہ بھی نہیں ہوتا اور نبی سے ترک اولہ ممکن ہے ہمارے نزدیک نہ صحیح خدا کے نزدیک وہ غلطی ہے تو خدا کبھی کسی معصومہ کی شادی پہلے معصومہ کچھ نہیں کرتا بطول کی شادی نبی سے نہیں کرتا اگر کار بھی دیتا مریم کی شادی تو جسی نبی شکری پھر کیا ہوگا وہ نبی قیامت کے میدان میں سینہ تانگے کہہ دیتا جی ایک فدیلت میں میں علی جیسا ہوں جنہیں سمجھ آئیے انہیں میرا سلام جنہیں سمجھ لیں یا پیچھے انہیں بھی نہیں چھوڑ دوں اور کہنے پاڑی ایک فدیلت میں ایک فدیلت میں میں علی جیسا ہوں کیسے میری زوجہ بھی بطول ہے علی کی زوجہ بھی بطول ہے اللہ نے فلما مریم کو آریم چھوڑ دوں گے علی کی ہم سری پرداز نہیں دارا کیوں شادی نہیں ہوئی کیوں شادی نہیں ہوئی اس لیے نہیں ہوئی کہ بطول ہوں اور معصومہ کیسے اس کا بچہ اور شوفر میں بولا جب بچے نہیں بولتے ہیں بچپن میں بولا گے نہیں اس کا بچہ نہیں بولتے ہیں اس کا بچپن میں بولنا دری بند ہے کہ ما معصومہ جو بھی بچپن میں بولے گا ما معصومہ ہوگی عیسیٰ جہودیوں کے ساتھ نے بولا تو مریم معصومہ ہے علی نے محمد کو قرآن سنایا جو بیمبر کے ساتھ میں بولا اس کی ماں معصومہ ہوتا ہے اور معصومہ کی ساتھی غیر معصوم سے نہیں ہوتی ہے ابو تعالیٰ ماشوم نہ ہوتا تو فاطمہ بیم کے ساتھ سے شاہدی نہ ہوتا مذہبِ حیلِ بیت میں مشہور چھو لیں کہ حضرت ابو تعالیٰ کا سٹیٹس کیا ہے ابو ہر دور میں ہر دور میں زمین کا حجت خدا کا وجود ضروری ہے یہ کوئی ہے اس علاقے میں جس کی مرضی سے بارش ہوگی ہے کوئی ہوتا ہے ہر علاقے میں جس کی مرضی سے ملک اور موت پاتا ہے کوئی ہوتا ہے جس کی مرضی سے دھونک نہیں کرتی ہے کوئی ہوتا ہے جس کی مرضی سے پسلیں اٹھتی ہیں پہنمبر سے پہلے حجت کون ہے نبوت کا چارج مصطفہ کے حوالے کس نے کیا انبیاء کے تبرکات مصطفہ کی حوالے کس نے کیا ابو طالب خالی پاشون نے اپنے زمانے کی حجت خدا کا محبت عشقی زمان سے فکریں نکلتے گئے اللہ قرآن بناتا گیا بازار مکہ میں نبیوں کے سلطان توحید کی سرپرستی کی تقریر کر رہا تھا تقریر کرتے کرتے ہاتھوں میں حرکت آ رہی تھی ہاتھوں کی حرکت دیکھ کر ابو لہب کے قلیتہ کباب بن رہا تھا ابو لہب نے دور سے گھرے ہو کے کہا اے عبداللہ کے یقین میرے ہاتھ ٹوٹے مجھے قرآن مجید کی عزت اور عزبت کی قسم ادھر یہ فکر ابو لہب کے موں سے نکلے رحمت اللہ العالمین خانوش ہو گیا یا بازار کے دوسری طرف سے ابو لہب نے فکروں کو سنا یا ابو لہب نے گرچ کے ابو لہب کو کہا کہ کچھ دا ابو لہب تیرے ہاتھ اٹھے ابو لہب کے سامنے ابو لہب نے یہ فکریں جب عمران کے موشہ دکھ لیں تو فرماتے چمرین لے کر آیا تو سوہاں گا وہ کہتا کہ افتران ملتاں گا ایک دن پیغمبر کانے میں کرتا ہے پیغمبر نے کیا رہا ہے تھی کیا رہا ہے تھی پیغمبر میں تلامت ہوں ایک دن مسئلات مرنے سیدانے کامل میں برندہ پیغمبر نے گیارہ آیات مجید آتی تلامت سکتا ہے اگلے فکریں پڑھیں تھوڑی سی موجہ پھر جائے کتنی آیتیں پڑھیں گیارہ ہر آیت کا مجرم سامنے سرکتا ہے میرے حبید جنہوں نے ماضی میں ایک نمہ بھی شرک کیوں ان پر اعتبار میں کرتا ہے مجرم کھڑا ناپ کول میں کمی کرنے والوں پر لانت ہے ناپ کول میں کمی کرنے والا سامنے کھڑا ہے بخیر پر لانت ہے بخیر سامنے کھڑا ہے جوا شراب والے پر لانت ہے سامنے کھڑا ہوں ایک دفعہ مشرفوں نے آپس میں تہہ کیا ہے کہ ہمیں کھری کھری سنائے جا اور ہم اسے چھوڑ دی جائیں انہوں نے ایک دا کیا اور مل کی قبل میں انہوں گیارہ کے گیارہ نے تلواروں میں ہاتھ دے اور ہاتھ ڈالنے کے بعد حضور کی طرف پر اب میں نمبر ایک قدم بھی پیچھے ہاتھ دے تو نبی نہیں رہتے اور اگر مر پڑے تو رحمت نہیں رہتے نہ تلوار اٹھانی ہے نہ میلان چھوڑا خدا بند استقلام اپری جگہ پر کھڑا ہوں اور جیسے ہی اس کیمرے جی پہ نے قریب آئے تقریبا تو ہاں گے حضور نے پیچھے پڑ کے دیکھا تو ابو طالب آئے اتنا آگے ہے نتیجہ حضور نے پیچھے پڑ کے دیکھا تو ابو طالب آئے اب پیغمبر ابھی مشکران رہے تھے کہ جبرائیل آئے اور جبرائیل آئے کہ کہا ما وطہ کا ربوں کا دونا کلا اللہ کہہ ہے ہم نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا ہم نے آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا یہ اس کا کردان تھا اسے کبھی رشتے سے نہیں بخارہ حضور ہمیشہ مولا ججہ ہو کے بھتیجے کو مولا سردار ہو کے یقین کو مولا ہر زمانے کے ابو طالب کی نشانی یہی ہے کہ وہ حجت کو رشتے سے نہیں بخارہ اب سمجھ میں آیا کہ اب باش کون اپنے زمانے کا ابو طالب اس لئے حشین کو مولا کہتا تھا بھائی نہیں جس طرح ہر دور میں ایک حجت کا وجود ضروری ہے اسی طرح ہر حجت کے ساتھ ابو طالب کا ہونا ضرور ہے نام بدلتے جائے لئے کام نہیں بدلے گا زمین بدلنے سے نام بدلتے ہیں جسے آپ پانی کہتے ہیں ایران والے اسے آب کہتے ہیں انگلیش میں واٹر کہتے ہیں عربی میں مار کہتے ہیں جہاں ہوں گے تو پانی کام پیاس کچھا رہا تہران میں ہوں گے تو آب کام پیاس کچھا رہا سعودی عرف چلے جائیں گے تو مولا کام پیاس کچھا جسے مکہ میں ابو طالب کیا کہتے تھے اسے مدینے میں علی کہتے تھے اسے کربلا میں ابو طالب کیا جس کے آسرے پہ علی کی بیٹیاں کربلا آگئے ہیں جس کے لئے لشکر جمع کیا گیا ہے جو حسین کی کمر کا زور تھا جو حسین کی جوانی کا باعث تھا مانگ جاتے ہوئے قسم اٹھوائی تھی ایک ہاتھ نبی کی قبر پہ رکھا ہے دوسرا میرے ساتھ ہے بعدہ کر جب تک تیرے باز و سلامت رہیں گے علی کی بیٹیوں کی چندریں محفوظ ہیں اور جب بشیر نے واپس آگے کہا مدینے والو مدینے کے سندار واپس اب گئے گا تو ابباس کی ماں قبر نبی پہ رہا ہے اور فرمان لگی کون ہے بشیر کی کہ بی بی میں ہمیں ابباس واپس آگیا ہے بشیر کہتا ہے میں کام پہ رہا ہے کہلے گا بی بی میں نے سمجھا تھا تو حسین نہ پوچھے نہیں تو نے غازی پہ کیوں پوچھے کہا عجیب خبریں سنگی ہیں کوئی کہتا ہے حسین مارا گئے کوئی کہتا ہے زینب کہتا ہے غازی کیسے لیے پوچھا ہے اگر میرا ابباس سلامت ہوا یہ ساری خبریں جھوٹی ہوتی ہیں عوالِ بی بی انہا للہ و انہا اللہ پیرا غازی مارا گئے رو گئے کہتا ہے کتنی لاکھ فوج میں کٹھے ہوکے میرے غازی کو موڑا بشیر کہتا ہے میں نے کہا بی بی نو لاکھ غصے میں آگے کہتا ہے شکایت نو لاکھ کی جگت نہ تھی میرے غازی کو پھوڑے شرفا اچھا یہ بتا ہے وہ کونسا فائم تھا جس سے میرے غازی نے زیر چھوڑی تھی وہ نہیں کسے سمجھا رہی ہے کسے نہیں تھے بی بی ایک گرز لگا ہے سر میں جس کے بعد غازی نے زید چھوڑ دی تاکہ اب بانس کی ماں کے لئے بانسو کٹے مان جاؤں گی آنکھوں میں تین لگا مان جاؤں گی دوینوں پہ پھالے لگے مان جاؤں گی سر پہ گرد لگے میں قیامت تک نہیں مان سکتی کونسا عرب میں ایسا بہادر پیدا ہو گیا جس کا کتھ گھوڑے پہ بیٹھو میں غازی کے سر تک پہنچ گیا کیسے ہو سکتا ہی اتنے اونچے سر پہ گرد لگے جو دیکھ سکتا ایک بیٹھ دیکھنا میں ہی طرح میں مان جاؤں گا ہوں جب آبایا بی بی ساروں اونچہ میں ہی پھاؤں جب بازو کٹ گئے تھے تو سکینہ کی ماسک کو بچانے کی خاطر جب بازو کر گئے تھے ایک ہی روایت کا فکر ہے میں کبلا ممبر دیکھو ایک ہی دریاں میں کھوڑے سمیں سوار کیا سمیں نہ ہوار کیا سمیں رکا کے پین گئے کون ہی کے لئے اور کہنے لگا امیر علیس کے فکر ہے تو پینے اے فرس کہ بہت اچھنا کام ہے ہم پر تو بے خوشین دے پانی ہے نا بھولے کو کہنے کہ تو پینے اے فرس کہ بہت اچھنا کام ہے ہر پر تو بے خوشین یہ پانی حرام ہے علی شربا کے گردن جھکا کے شاہ سے بولا تو تیز کام ہے بے سلجنا ہم پہ بھی پانی ہے یہ حرام اس قوم میں نہیں کہ ڈپو دوں تو ساں کا نام ہے آقا ابھی خوشین کے بچے ہیں کہ جھ لگے آقا خوشین کے بچے پہ اللہ تمہاری ہائے قبول کریں جو رو نہ سکے رونے والا جیسے شکل بنانا غازی نے باس میں پانی پھرا اب باس دریاء سے ہکرنے لگا غازی کے کھونے کا نام ہے اشحل اشحل نے اپنے دونوں کو اتنے زور سے زمین میں مارے کہ پانی اچھلا غازی کی ابا پانی میں پھین گئی شہرے پر شرخی ہے چلالہ دائی کا تُو نے یہ کیا کیا ابھی سقینہ پیاسی ہے میری ابا پھین گئی تُو نے میری ابا پھین گئی کیوں ابا آتے کے کہیں مالا میں تیرا کھوڑا ہوں جانتا ہوں یعباس کے خیبے میں نہیں جائے گی تیری ابا کو پانی میں پھینو دیا ہے تاکہ جب حسین الہاز خیبے میں لے کر جائے تو سقینہ تیری ابا کے دامن کو نچوڑ کے علیہ سکر کے راتوں میں پاڑی کی فرمان